اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ہمیں اور اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مطالعہ کریں گے تو پتا چلتا ہے کہ عقیدے کی بہت زیادہ اہمیت ہے ایک انسان کی زندگی میں اگر ہم میں سے کسی کا بھی عقیدہ بگڑ جائے تو چاہیے انسان کے عمال کتنے خوبصورت کیوں نہ ہو کتنے اچھے کیوں نہ ہو وہ عمال اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا قیامت کے لئے اس لئے ہر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے کو درست کرے اور تمام تر ان باتوں سے بچے جو ایک عقیدے کو باطل بناتی ہے اسی میں سے ایک جس انوان پر ہم اور آپ چند باتیں سنیں گے گو اور فکر کریں گے انشاءاللہ وہ ہے کہ بہت سارے لوگ آج ایسے ہیں جو عقل کو میار بنا رہے ہیں اور عقل کو میار بنا کر کے یہ کہتے ہیں کہ بھئی آج کے دور میں حدیث جو ہے یہ قابل اعتبار نہیں ہے یہ آپ کہہ لی دیئے کہ حدیث کو وہ نہیں مانتے کہتے ہیں کہ قرآن ہی وہی ہے اور جو کچھ قرآن میں آیا ہے ہم اسی کو تسلیم کریں گے اور باقی قرآن کو چھوڑ کر کے نہ تفسیر کو لیں گے نہ حدیث کو لیں گے کسی کو ہم نہیں مانتے ہیں یاد رکھے کہ دس طریقے سے قرآن وہی ہے اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی وہی ہے نہازا کوئی بھی آدمی اگر حدیثوں کا انکار کرتا ہے جو صحیح حدیث ہے اگر ان کا انکار کرتا ہے تو دراصل وہ آدمی قرآن کا انکار کرتا ہے کیونکہ حدیث کا منکر دراصل رسالت کا منکر ہے اس لئے یاد رکھے گا کوئی بھی آدمی آپ کو ایسا ملتا ہے یا جو ہمارے بھائی اس ذہن کے اس ذہن کے طرف مائل ہیں یا اس ذہنیت کے ہو گئے ہیں تو یاد رہے کہ وہ دراصل قرآن کا انکار کر رہا اور یہ کفر ہے کیونکہ کئی ایسی باتیں ہیں کہ قرآن مجید میں جو بغیر حدیث کے آپ سمجھ نہیں سکتے تو اس پر انشاءاللہ چونکہ موضوع بہت لمبا ہے اس لئے ہم لوگ کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اس کو اچھے سے سمجھا جائے تو پہلی نصیشت میں انشاءاللہ ہم لوگ بور و فکر کریں گے کہ اگر ہم اور آپ یہ جاننے کہ اگر حدیث بھی وہی ہے تو پھر مسئلہ سولوے انشاءاللہ اس طریقے کے کئی لوگوں سے ہماری بات چیت ہوئی تھی ہوتی ہے تو ان کا سب سے بڑا جو اشکال ہے جو ڈاؤٹ وہ یہ ہے کہ حدیث وہی نہیں ہے یعنی وہی جو ہے یہ صرف وصف قرآن مجید ہے اور ہم حدیث کو وہی نہیں مانتے اگر حدیث وہی نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ لوگ موڑے کے ٹیر مٹھا کے حدیث کو پھک دیتے ہیں لیکن اگر ہم یہ جان لیں یہ سمجھ لیں کہ اگر حدیث بھی وہی ہے تب تو پھر ہم کو اور آپ کو حدیث کو ماننا پڑے گا تو ہم دیکھیں گے قرآن مجید سے کہ کیا قرآن مجید کیا کہتا ہے حدیث کے تعلق سے تو سمجھنا ہے پہلی بات میرے بھائیوں یہ حدیث بھی وہی ہے اس کو ہم کو قرآن سے ثابت کرنا ہے ان لوگوں کے لئے جو قرآن کو ہی صرف وہی مانتے ہیں پھر ان کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے ان آیتوں پر جس پر اللہ نے کہا ہے اور غور و فکر کر کے اپنی اصلاح کرے نہیں تو پھر وہ کفر کر رہے ہیں بھائی ایک مثال دیتا ہوں ہدایت کے لئے دو چیزوں کا ہونا مشروط ہے شرط ہے بھائی ایک القتاب القتاب سے مراد قرآن مجید اور دوسرا الرسول یعنی محمد الرسول اللہ صدی اللہ صدی اللہ سے کتاب کو رسول سے جدا کر دیں گے نا اگر آپ کتاب کو رسول سے جدا کر دیں گے مطلب ہم کتاب پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے اس کی تشریح اپنی طور پر کریں گے نبی کی بات کو نہیں لیں گے تو کیا ہوگا وہ اس کشتی کے طرح ہو جائے گا بھائیو جس کا کوئی ملہ نہیں ہے اگر آپ کتاب کو رسول سے الگ کر دیں گے تو اور ایسی کشتی جس کا کوئی ملہ نہ ہو وہ کشتی اس کشتی کو موجیں جو ہے اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہیں وہ کشتی راستہ بھٹک جاتی ہے گمراہی کے طرف چلی جاتے ہیں اس لیے بھائیو کبھی بھی کتاب کو رسول سے جدا نہیں کرنا ہے یہی ہدایت کا میار ہے اب آپ دیکھئے قرآن مجید میں کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہیں پر بھی نہیں ہے پورے قرآن میں آپ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ الگ آیا ہے اور محمد الرسول اللہ الگ آیا ہے تو قرآن میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ نہیں ہے اب وہ ہمارے بھائی جو سوئے قرآن کو وہی مانتے ہیں کیا کلمہ کو تسلیم نہیں کریں گے گوھر و گوھر کی بات نہیں ہے کلمہ کو تسلیم نہیں کریں گے آپ اور آپ جانتے ہیں جب انسان عقل پرستی میں آتا ہے اور گمراہی کی ڈگر کو پکڑ لیتا ہے تو شیطان اس کو اتنا ورغلا دیتا ہے کہ کئی لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ہاں ہم لا الہ الا اللہ محمد رسولہ کلمہ کو نہیں مانتے ہیں کیوں قرآن میں نہیں دیکھ رہے آپ نہیں مانتے ہیں کیوں قرآن میں نہیں آیا ایسی کئی چیزیں قرآن میں نہیں آئی تو ہم کو دیکھنا ہے کہ اگر یہ بات حدیث میں آئی ہے اور اگر حدیث بھی اللہ کے طرف سے وہی ہے تب تو ٹھیک ہے اللہ دلی آئیے ہم دیکھیں گے قرآن کیا کہتا ہے اس کے تعلق سے پہلی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نجم میں سورہ نمبر تیرپن کے آیت نمبر تین اور چار میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقْوَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحِيُنْ يُوحَا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین میں اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے بلکہ وحی نازل ہوتی ہے تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تو پتہ چلا دین کی کوئی بھی بات اللہ کے رسول اگر بولتے ہیں تو وہ کیا ہے وحی ہے یہ پہلی دلیل ہے ورنہ قرآن کو آپ قرآن نہیں مان پائے گیا کیوں؟ اور یہ قرآن مجید جو ہمارے پاس موجود ہے آج وہ کس نے بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے وہ بتانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو رسول کی بات ٹھیک ہم حدیث کہہ رہے ہیں اب حدیث کیا ہے اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم کبھی اور آگے دیکھیں گے آگے آئے گی اس کی بات حدیث کس کو کہتے ہیں لیکن رسول نے کہا کہ یہ وہ قرآن ہے جو اللہ نے اوپر نازل کیا ہے تب ہی تو ہم نے بھائیوں اس قرآن کو قرآن تسلیم کیا ہے تو پہلی دلیل یہ ہو گئی کہ دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں بولتے ہیں بلکہ اللہ کے طرف سے وہی نازل ہوتی تو سوال اتنا ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین میں اپنی مرضی سے کوئی بات بول سکتے ہیں اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حاقہ میں سورہ نمبر 6 گائیں نہ پڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے دین میں کوئی بات لے آتے تو ہم ان کے دائے ہاتھ کو پکڑتے اور ان کی شہرک کو کار دیتے سمجھ رہے آپ کتنی سخت بات اللہ نے کہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کر سکتے نہ کبھی کریں گے نہ آپ نے کبھی کیا لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کو بطور تنبی یہ بتا رہا ہے کہ اے لوگوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی نہیں ہے یہ اللہ کی طرف منصوب کر دیتے ہیں باتوں دیکھو اگر واقعی میں ایسا ہے اگر یہ میرے نبی جو صادق و مصدوق ہیں اگر یہ بھی کچھ بات اپنی طرف سے بول دیں گے دین میں نا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم ان کے ہاتھ کو پکڑ لیں گے پہ شہرک کو کار دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی کو بول نہیں سکتے قرآن کے آیت سورہ نیسا کی سورہ نمبر چار آیت نمبر ففٹی نائن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے اتی اللہ و اتی رسول اللہ کی تاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاعت کرو تم میں سے جو بڑے ہیں ان کی بات کو مانو اگر ان میں اختلاف ہو جائے کن میں تمہارے بڑوں میں تمہارے اولو لمر میں تو کیا کرو اس اختلافی باتوں پر رڑھ رہو گے اللہ کے طرف اور رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو ذالکا خیر و احسن و قابلہ اور یہ اچھی بات یہ بہتر بات ہے تمہاری تو کیا اس آیت سے میں پتا چلا کہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے اور تم میں سے جو بڑے ہیں ان کی بات ماننا ہے لیکن بڑوں میں جب اختلاف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لوٹاؤ گے کدھر تم کدھر لوٹاؤ گے فَرَدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرْرَسُولُ اللہ کے طرف لوٹاؤ گے اور رسول کی طرف لوٹاؤ گے امام مجاہد اور امام قطاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں تابعی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے طرف لوٹانے سے مراد قرآن کے طرف اور رسول کی طرف لوٹانے سے مراد کیا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہیات زندہ تھے دنیا میں تب نبی کی طرف بات کو لوٹا دینا مطلب نبی سے آ کر کے براہ راست مسئلے کو پوچھ لینا جب تک نبی زندہ تھے دنیا میں امام مجاہد کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ انتقال ہو گیا آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اب رسول کے طرف جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بات کو لوٹاؤنا تو کدھر لوٹاؤ گے بات کو حدیث کی طرف ورنہ آپ کو بتانا ہوگا ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہی صرف وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کے طرف پلتا ہو رسول کے طرف پلتا ہو تو رسول کے طرف کدھر پلتا ہوگی کیا رسول کے طرف پلتایا نہیں جائے گا اب آپ کو اور اگر نہیں پلتایا جائے گا تو وہ جواب دیں گے بولوں جو یہ کہہ رہے کہ قرآن ہی وہی ہے وہ جواب دیں گے کہ پھر یہ آیت کا مطلب اور کیا ہوگا قرآن میں اللہ نے کیا کہا کہ جب جمعی چلے جائے نبی گزر جائے اس دنیا سے تو قرآن میں اللہ نے کہا ہے نبی آپ نے انتقال کرنے والے یہ بھی انتقال کرنے والے ہیں قرآن میں کہا ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جائیں گے تو کیا ہے لوگوں کیا تم اپنے ایڈیو کے بلد دین سے پھٹ جاؤ گے کدھر پلٹا ہوگے امام مجاہد کہتے ہیں امام کتادہ تابعی ہیں یہ لوگ صحابہ سے انہوں نے علم سیکھا کہتے ہیں کہ نبی کی جانے کے بعد نبی کی طرف پلٹانے کا مطلب کیا ہوا حدیثوں کے طرف پلٹانا حدیث اگر آپ وہی نہیں مانیں گے حدیث کو اعتبار کہ ہی نہیں مانیں گے تو کیسے ہوگا فرطب چلے گا اس لئے بھائیو ہر نبی پر یا تو وہی مطلوع نازل ہوئی یا وہی غیر مطلوع نازل ہوئی ہر نبی پر ہر نبی پر بھائیو وہی مطلوع کس گھتے جس کی تلاوت کی جائے اور وہی غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں کی جس کو ہم حدیث کہتے ہیں ہر نبی پر نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی مطلوع نازل ہوا جو قرآن کی شکل میں ہوا اور وہی غیر مطلوع نازل ہوا جو حدیث کی شکل میں یہ دوسری دلیل ہوئی بھائی تیسری دلیل آئی ہے اللہ تعالیٰ سورہ شورہ میں فرماتے ہیں آیت نمبر 51 سورہ نمبر 41 وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ کسی بشر کے لئے یہ جائز نہیں ہے یہ زیب نہیں دیتا کیا کہ اللہ اس سے کلام کرے کسی بشر کے لئے جائز نہیں ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَيُّ كَلِّمُهُ اللَّهُ إِلَّا کہ اللہ اس سے بات کرے تین طریقے سے اللہ نے کہا إِلَّا وَحِيًا اللہ وَحِي نِزْدِي ایک دوسرا اللہ نے کہا اَوْمِنْ وَرَائِ حِجَابٍ یا پھر اللہ تعالیٰ اس نبی سے پردے کے پیچھے سے بات کرے یہ دوسرا طریقہ اللہ نے فرمائے تیسرہ طریقہ اللہ نے کہا اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوْحِيَابِ اِسْمِهِ مَا يَشَاعُ یا پھر اللہ تعالیٰ کسی اپنے فرشتے کو بھیجے اس نبی کے پاس جو بھی وہی اللہ چاہتا ہے وہ لے کر بھیجے اِنَّهُ عَلِيُنْ حَقِيم اللہ تعالیٰ تو بڑا بڑتر حق کی پردہ باتا ہے اس آیتِ کریمہ سے پتا چلتا ہے میرے بھائی وہی کی تین قسمیں ایک اللہ دل میں بات ڈال دے نبی کے دوسرا اللہ پردے کے پیچھے سے کسی نبی سے کلام کرے تیسرا اللہ فرشتے کے ذریعے سے وہی بھیجوائے اپنی جو نبی کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ وہی دیتا ہے اس آیت سے پتا یہ چلا بھائیو اور کل لوگوں کا رد ہے اس آیت میں موضوع ہے جو کہتے ہیں قرآن ہی وہی ہے اگر قرآن ہی وہی ہے تو یہ جو دو قسم کی وہی اللہ تعالیٰ اور مطلع رہا ہے وہ کہاں گئی کیا یہ دو طریقی کہ وہی منصوب ہو چکی ہے اگر منصوب ہو چکی ہے تو اس کا دلیل ان کو قرآن سے دنا پڑے گا کیونکہ قرآن میں کئی ساری ایسے بیتی آئی ہیں جو پہلے یہ تھی لیکن بعد میں اس کو منصوب اللہ نکل دے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے اب آپ کو مطلع نہ ہوگا آپ کہہ رہتے ہیں کہ قرآن ہی صرف وہی ہے اللہ کہتا ہے قرآن ہی صرف وہی نہیں ہے بلکہ وہی کے تین اقسام ہیں تھری ڈیفرنٹ ٹائمز اللہ نے بھیجے ہیں اب یہاں پر یہ اللہ بھیجتا ہے تین طریقے سے وہی کو آپ بتائیں گے کہ دو طریقے وہی گیا کہاں یہ ان لوگوں کے لئے لمحہ فکریہ ہے جو کہتے ہیں قرآن ہی وہی ہے کیونکہ اس آیت کا انکار ہے اس آیت کا انکار ہے جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن ہی وہی ہے کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن ہی وہی نہیں ہے بلکہ ہم نے تین ڈیفرنٹ طریقے سے اپنے انبیاء پر اپنے نبیوں پر وہی بھیجی اللہ اکبر اللہ اکبر اس کی ایک دلیل دیکھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا سنا کب بنے نبی مدین سے جب واپس لوٹ رہتے ہیں مصر حضرت موسیٰ اپنی فیملی کو لے کر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لوٹ رہے تھے تو بڑی تھنڈی کی رات تھی تھنڈ لگ رہی تھی اور راستہ تھوڑا بھٹک گئے حضرت موسیٰ تو اپنی بیوی کو کہا کہ ذرا رکو مجھے دور پر ایک آگ دکھ رہی ہے میں ذرا آگ وہاں سے کچھ ہو سکتا ہے لے کر کے آؤ تاکہ ہم لوگ آگ سے کچھ گرنی پا لے حضرت موسیٰ پہنچے آگ کے بس قرآن میں ذکر ہے اس کا کیا کہا اللہ نے اے موسیٰ اپنے چپل کو یا جو آپ پہنے میں تھے پیر میں اس کو اتاریے کیوں آپ مقدس وادی میں ہیں اللہ دیکھو اللہ کلام کر رہا ہے موسیٰ سے یہ قرآن کیا ہے تھے اے موسیٰ آپ اپنے چپل کو جھوٹے گو جو بھی آپ پہنے میں اس کو اتاریے کیوں آپ ایک مقدس وادی میں ہیں یہ کیا ہے یہ یہ وہی نہیں تو کیا ہے اللہ کا اپنے رسول سے کلام کرنا ہی تو وہی ہے اور پھر آگے چلتے سے لے جائیے اللہ نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کو اے موسیٰ آپ فیرون کے پاس جائیے سرکشی مچا رکھا ہے اس کو آپ جا کے ایک اللہ کی دعوت دیجئے حضرت موسیٰ آئے اللہ نے کیا کہا جب جادوگروں کو بنایا گیا جادوگروں نے اپنی رسی فے کی ساپ بن گیا اللہ نے کہا اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں جو اسا ہے لاکھی اس کو کیا کریے بولیے فے کو بڑا ازدہہ بن گیا سارے ساپ کو نگل گیا قرآن میں موجود ہی کے سب بات ہی کی نہیں نگل گیا اے موسیٰ یہ قوم فیرون کی قوم نہیں مان رہی ہے بات اے موسیٰ آپ اپنے قوم کو لے کر کے نگل جائیے نگل جائیے نگل گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام بیچ میں سمندر آ گیا اللہ نے کیا کہا اللہ اکبر دیکھو پیچھے موت پیچھے پوری کی پوری فیرون کی قوم آگے سمندر اللہ نے کہا کہا اے موسیٰ اپنے اصاس سے اس سمندر پہ ماری پانی پہ ماری راستہ بن گیا پڑھائے گی نا آپ نے ہاں ام نے سب نے پڑھا الحمدللہ پار کر گئے اور فیرون اور اس کی پوری قوم کیا ہوئی غرق ہو گئے ڈوب ہو گئے صحیح ہے اللہ نے کہا اے موسیٰ اب کوہی دور پر آئیے تیس راتوں کے لئے موسیٰ گئے کوہی دور پر اب دس راتیں اور بڑھا دی گئی چالیس دن ہو گئی چالیس راتیں کہہ دی دیا اب اللہ نے حضرت موسیٰ کو کیا دیا تورا تورا وہ وہی ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی اب ذرا ٹہر کے سوچیں ایک منٹ تورا تب موسیٰ کو مل رہی علیہ السلام جب فیرون اور اس کی قوم غرق ہو گئے یعنی فیرون کا چیپٹر پلوز ہو چکا ہے فیرون انتقال کر چکا ہے تب اللہ تعالی تورا جو کتاب اللہ نے موسیٰ پر نازل کی تھی اللہ نے تب دی سوال ہوتا ہے اتنے کام جو موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے اے موسیٰ فیرون کو دعوت دیجئے اے موسیٰ آسا پھیکئے اے موسیٰ اس سمندر پر آسا ماریے یہ کیسے ہو رہا تھا اپنی مرضی سے نہیں مطلب اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بات ڈال رہا تھا اور اسی کو حدیث کہا جاتا یعنی کیا پتا چلا پورا کا پورا موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کا جو قصہ ہے بھائیو قرآن میں جو موجود ہے یہ دراصل کس پر مخفی ہے یہ کس پر مخفی نہیں ہے وہی ہے خفیح پر یعنی حدیث پر اور ایک بات اور پتا چلی اب سوچو کتنا لمبا دعوت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون اور اس کی کون کو کئی عرصے تک کئی عرصے تک اللہ تعالی بطور وحی جس کو ہم حدیث کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بہت ڈالتا رہا موسیٰ علیہ السلام سارے کام کرتے چلے گئے اور تورات مل رہی ہے کم وہے دور پر جب فیرون اور اس کی قوم گرک ہو گئی اس سے ایک بات اور پتا چلی جو لوگ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے بربادی اور تباہی ہے یہ چوتھی دلیل ہے بھائی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اپنے دل سے تو کام نہیں کر رہے تھے کیا اپنے دل سے کام کر رہے تھے آسا جب پھکتے تھے بڑھ جاتا تھا ساپ نہیں نہیں یہ تو اللہ کا موجزہ تاہ اللہ کے طرف سے حکم تھا ایک بات اور پتا چلی کہ نبی بھی موجزہ تب کرتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے ورنہ نبی اپنے دل سے بھی موجزہ نہیں کر سکتا ہے آپ سمجھے بات کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کی پوری کی پوری سٹوری جو ہے بھائیو وہ سب کے سب حدیث پر مبنی ہے اب آدمی کیا کہے گا حدیث کو نہیں مانیں گے آپ ایک اور دلیل لیجی اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ نیسا میں آیت نمبر 163 سورہ نمبر 4 اللہ تعالیٰ فرماتے اِنَّا اوحَيْنَا الَائِكَا اَن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر وہی نازل کی اِنَّا اَوْحَيْنَا الَائِكَا کَمَا اَوْحَيْنَا اِلَا نُوْحُو اِلَا نُوْحُو وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَادِهِ جیسے ہم نے نُو علیہ السلام پر وہی نازل کی اور ان کے بعد آنے والے انبیاء پر یا نبی پر نازل کی وَاوحَيْنَا الَائِبْرَاهِيم اور اے نبی ہم نے پھر وہی نازل کی ابراہیم پر وَاِسْحَاق وَاِسْمَائِيل وَاِسْحَاق وَاَوَا وَاِيَاقُوم وَالْأَسْبَاق اور اسماعیل پر ابراہیم کے بعد اسماعیل پر اسحاق پر یاقوم پر اور ان کی اولاد پر وَاِیسَا اور ایسا پر وَاَيُّو اور ایو پر وَا یونس اور یونس پر وَحَارُون وَسُلَيْمَان وَاَتَيْنَا وَاَتَيْنَا دَعُودَ زَبُورَ اور ہم نے دعود علیہ السلام کو زبور عطا کی اب در اس آیت میں گوڑ کریے اللہ تعالی کیا کہہ رہا ہے اے نبی ہم نے آپ پر وحی نازل کی ہے کیسی وحی کماؤ ہینا جیسے ہم نے نازل کیا حضرت نوح پر آپ بتائیے قرآن میں اللہ نے بتایا آپ کو نوح علیہ السلام پر کونسی کتاب نازل ہوئی اللہ نے اتنے نبیوں کا اس میں نام لیا ہے اور کہا کہ نوح کے بعد جو نبی آئے نوح کے بعد سویب آئے حود علیہ السلام آئے کتنے نبی آئے سب پر ہم نے وحی نازل کی اب سوال یہ اٹھے گا ان لوگوں سے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیث ہی وحی ہے وہ بتائیں گے کہ نوح علیہ السلام پر کونسی کتاب نازل ہوئی حضرت سالح علیہ السلام پر کونسی کتاب نازل ہوئی شویب علیہ السلام پر کونسی کتاب نازل ہوئی اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام پر تو اللہ نے صحیفہ دیا اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام پر اللہ نے کونسی وحی نازل کی اسحاق علیہ السلام پر اللہ نے کونسی وحی نازل کی یونوز یونوز عراب سے بات ہو گئے حارون علیہ السلام کونسی وحی نازل کی اللہ نے گوھر کر یہ ذرہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے وہی نازل کیا مطلب اللہ نے ان نبیوں پر یعنی جتنے نبیوں کا اللہ نے نام لیا ہے اس میں صرف تین نبی عیسیٰ ابراہیم اور داود داود علیہ السلام کو اللہ نے زبور دیا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو صحیفِ ابراہیم جو اللہ نے دیا تھا ان تین کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے اتنے انبیاء کا نام دیا اور کہا کہ ان کے بعد دی جو انبیاء ہم نے ان پر اے نبی وحی نازل کی جس طرح سے ہم نے آپ پر نازل کی کونسی وحی اللہ نے نازل کی تھی کوئی کتاب نہیں تھی بلکہ دراصل وہ کیا تھی وہ وحی خفی تھی یہ آیت ثبوت ہے دلیل ہے بھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ویسے ہی نازل ہوتی رہی جیسے ان نبیوں پر نازل ہوئی تھی وحی خفی حدیث نازل ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بھی بطور وحی نازل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان نبیوں کے طرح ویسے خفی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بھی نازل ہوئی رہی جو اللہ تعالیٰ نازل کرتا رہا یہ دلائل ہے قرآن مجید سے بھائیو اللہ نے سورہ اعزاب میں کہا اے نبی آپ اپنے گھر میں تلاوت کرتے ہیں کس کی وحی کی اور حکمت کی اے نبی آپ اپنے گھر میں تلاوت کرتے ہیں وحی کی اور حکمت کی حکمت سے مراد لوگ کہتے ہیں کیا حکمت سے مراد دیا جائے گا حدیث یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں بتاتے ہیں پڑتے ہیں کس کو اپنے گھر میں اپنے بیویوں کو کیا قرآن کی باتیں اور حدیث کو جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وحی ہے اور کئی آیتیں آپ پڑھیں گے قرآن مجید میں بھائیو جسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کی طرح حدیث بھی اللہ نے وحی بتائی ہے اور جتنی باتیں ہم نے کہی ہیں بھائیو کسی پر تانو تشمی نہیں ہے بلکہ ہم ہر آدمی کی اصلاح چاہتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہر آدمی اصلاح کرے جو غلط طریقے پر ہے نہ کسی پر تان ہے نہ تشمی اللہ کی قسم کسی پر نہیں یہ میرا دل جانتا اور میرا رب جانتا ہے غور فکر کرنا ہے لمحے فکریہ آپ کو لینا ہے کہ ایک آدمی بطور مسلمان ہو کے یہ کہتا ہے کہ ہم صرف قرآن کو وحی مانیں گے حدیث کو نہیں مانیں گے اس کے لیے لمحے فکریہ ہے میرے بھائیو قرآن سے ثابت ہوا ان آیتوں سے اور کیسی اور کئی دیگر آیتیں قرآن مجید میں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن وحی کے طور پر نازل کرتا تھا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ حدیثوں کو بھی بطور وحی اللہ تعالیٰ نازل کرتا رہا اور دلین دیکھئے قرآن مجید میں پہلی صورت کون سے نازل ہوئی بھائیو پہلی ابتدائی آیتیں قرآن کی نازل ہوئی سورہ اللہ کی صورت نمبر چھانوے آیت نمبر ایک سے پانچ ون کو فائی اکراب اسم ربک اللہ دی خلق اقریب تک پڑھی آئے ٹھیک یہ قرآن میں کہاں ہے قرآن کھلتے ہیں آپ کو ملے گا نہیں یہ تیسوا پارہ میں آپ کو ملے گا عجیب بات ہے صورت پہلی نازل ہوئی یہ چند آیتیں جو نازل ہوئی یہ قرآن کے اخیر میں ہے کتنی آیتیں ایسے نازل ہو رہی ہیں جو مکہ میں کبھی نبی ہیں کبھی مدینہ میں ہیں ایسی نازل ہو رہی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوگا ان آیتوں کو ترتیب نبی اپنی مرضی سے دے رہے ہیں یا نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سورہ فاتحہ رکھیں گے پھر سورت بقرہ رکھیں گے پھر سورت عمران رکھیں گے پھر سورت نیسہ رکھیں گے پھر سورے مائدہ رکھیں گے پھر سورے آنام رکھیں گے سورے آراف رکھیں گے سورے انفال رکھیں گے سورے یونوس رکھیں گے سورے توبہ رکھیں گے سورے یونوس رکھیں گے سورے خود رکھیں گے سورے یوسف رکھیں گے سورے رود رکھیں گے سورے ورائیم رکھیں گے سوریدہ رکھیں گے اس طریقے سے ایک سو چودہ سورت ہے اے صحابہ ہم ایسے ایسے رکھیں گے کون نبی اپنے دل سے کہہ رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے اگر میرے نبی کچھ دین میں اپنی طرف سے لے آئیں گے ان کے دائلے ہاتھ کے پکڑ کر شائرک کو کار دیں گے ہم اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو یہ ترتیب جو قرآن کی ترتیب جو میرے اور آپ کے پاس موجود ہے کہ یہ آیت اس آیت کے بعد آئی گی یہ صورت اس صورت کے بعد آئی گی وہ لوگ جواب دے جو کہتے ہیں قرآن ہی وہی ہے وہ بتائیں گے کہ قرآن میں کہاں پر لکھا ہوا ہے اے نبی قرآن مجید کو اس طرح سے آکھ ترتیب دیں گے نہیں دکھا سکتے تو نبی نے اپنی مرضی سے کیا اپنی مرضی سے کیا نبی نے نہیں نبی اپنی مرضی دین میں کچھ کہتے ہی نہیں بلکہ وہی نازلوں سے درجہ سے لیے کیا تھا وہی خفی تھا کیسے پڑھیں گے آپ پائیدل کیسے پڑھیں گے نماز آپ کیسے نماز پڑھیں گے سواری پائدل پر کیسے نماز پڑھیں گے یہ ان کے لئے سوال پیدا ہو رہا ہے بھائیو اللہ نے کہا دو طریقے کے نماز تذکر کیا نہ اللہ نے یہاں خوف کی حالت میں اور امن کی حالت میں لیکن قرآن یہ نہیں بتا رہا کہ خوف کی حالت میں کیسے پڑھو گے امن کی حالت میں کیسے پڑھو گے جنگ کے میدان میں ہوگے تو نماز کیسے پڑھو گے جنگ کے میدان میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی ہے کیسے پڑھو گے قرآن خاموش ہے کیا کرو گے کس کو مانو گے اپنی تشریح لوگے تمہاری تشریح کو مان لیا جائے گا کتنے ایسے لوگے کن کن کی تشریح کو لیا جائے گا دین پھر کھجڑی بن جائے گا میرے بھائیو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نام کی آدم براسیر جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا وہ لوگ امن میں رہیں گے وہی لوگ رہے رات صدایت پر رہے صحابہ ڈر گئے خوف کھا گئے صحابہ عرب کے لوگ عربی جاننے والے لوگ میرے بھائیو نبی کی صحبت میں رہنے والے لوگ سوچیا نبی کے ساتھ نبی کی صحبت میں رہنے والے لوگ رچہ کھا گئے کیا ہوگا در گئے خوف کھا گئے ہم میں سے کون ایسا ہے جتنے ظلم نہیں کیا اگر ہم میں سے کون ایسا ہے جتنے ظلم نہیں کیا در گئے نبی کے پاس آئے عربی جاننے والے عرب کے لوگ آئیں نبی کے پاس اے محمد رسول اللہ ہم میں سے کون ایسا ہے جتنے ظلم نہیں کیا اللہ کرتے ہیں ہم تو حلاق و برواد ہو جائیں گے اب رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں تشریف بتا رہے صحابہ کو حدیث میں تشریف بتا رہے کیا بتا رہے میرے صحابہ یہاں ظلم سے مراد وہ نہیں عام ظلم نہیں جو تم سمجھ رہے بلکہ کیا ہے اِنَّا شِرْكَ لَا ظُلْمُ نَزِيم جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا جو سوری لقمان سورہ نمبر اکسنا کو ملے گا اِنَّا شِرْكَ لَا ظُلْمُ نَزِيم میرے صحابہ دراصل یہ ظلم سے مراد شرک ہے اب پڑھو آیت وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ ملاوت نہیں کیا وہی لوگ آمن میں رہے ہیں وہی لوگ رہے راست صحابہ عربی جاننے والے جب تک نبی نہیں بتلائیں گے جب تک نبی صلاح صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں کو نہیں لوگے آیت میں گمراہ ہو جائے گا قرآن کے آیت نازل سورہ حجرات کے ایت نمبر دو آخر تک پڑھئی ہے اللہ نے کہا اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو زیاد رکھو نبی کے آواز کے بالمقابل تمہاری آواز اوچھی نہیں ہونی چاہیے صابت بن قیس صحابی ہیں در گئے جاکا کہ اپنا آپ کو لوگ کر لیا روم میں کیا ہوا نبی نے دیکھا دو تین دن صابت بن قیس نہیں آ رہے کیا ہوا بھئی پوچھو درہ صابت بن قیس کو کیا ہوا لوگوں نے جاکے پوچھا صابت بن قیس آپ آ کیوں نہیں رہے کہا رہے بھائی میں ہلاک و برباد ہو گیا کون صحابہ صحابہ اگر حدیث کو نبی لے تو غلط سمجھ رہے اے میرے دوست اے میرے صحابی اے نبی کے صحابہ میں حلاق و برباد ہو گئے صابت بن مس کر کے کیسے کہلے صحیح بھائی قدیسے کیسے حلاق و برباد ہو گئے ارے قرآن میں آیت نازل ہو گئے اے ایمان والو اگر تمہاری آواز نبی کے آواز کے اوپر ہو گئے تمہارے عمال غارب میں برباد ہو جائیں گے دراصل صابت بن قیس جو تھے رضی اللہ عنہ ان کی آواز فتردی طور پر بھاڑی تھی ان کو ایسا لگا میری آواز بھاڑی ہے تو میری آواز نبی کے آواز کے اوپر ہو جائے گے کہ ربی کچھ بولیں گے تو اور ایسا ہوا تو قرآن کہتا ہے کہ تیرے سارے عمال برباد ہو جائیں گے اوہو یہ مسئلہ ہے نبی کے پاس آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ ہے ثابت یہ سوچ رہے ہیں ثابت بن قیس کو گئے صحابہ بلا کے لئے کیا ہوا ثابت اللہ کے سوری آیت نازل ہو گئے نہیں نہیں اس سے مراد وہ آگ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب نبی کی بات آجائے تب کسی کی بات کو تسلیم نہیں کی جائے گے یعنی نبی کی بات آگائی اب امام ہو پیر ہو قطوع ہو عبدال ہو چچا ہو دادہ ہو باپ دادا ہو جو ہی ہو نبی کی بات جو پر کسی کی بات کو فوقیت ہے اگر دوگے چار امام کو دوگے یا چالیس امام کو دوگے یا بارہ امام کو دوگے یاد رکھو نبی کے اوپر اگر کسی امام کی کسی پیر کی کسی ولی کی بات تو فوقیت دوگے اللہ اللہ کہتے ہیں تمہارے عمال کو غارت و برواق کر دیں گے ایک صحابی اتنا ڈر گئے لیکن آج ہم لوگ کیا بولتے ہیں کیا ہوا حدیث ہے تو ہمارے امام کا بھی تو قول ہے ہمارے نبی ہمارے بزرگ نے تو ایسا کہا ہمارے باپ دادا کرتے تھے غلط تھے کہ آج ہم کہتے ہیں آج ہم یہ کہتے ہیں کیسے سمجھیں گے آپ اس لئے جب تک نبی نہ رہیں نبی نہ بکلائیں آپ قرآن کو دین کو سمجھ ہی نہیں سکتے میرے بھئی یہ پہلا اشکال ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانیں گے کیوں کیونکہ وہ کہتے ہیں حدیث وہی نہیں اب آخری بات بول کر کے انشاءاللہ اس کو ہم لوگ ختم کریں گے ایک جملہ آپ کو دیتا ہو اور سوچئے گا ایک جملہ ہے کیا بات ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث لکھی گئی نہیں کتابت اور تدوین یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں کیا الگ چیزیں ہیں یاد رہے گا کتابت اور تدوین کتابت کہتے ہیں لکھنا حدیثوں کو لکھنا یہ نبی کے زمانے سے ہوا جیسے قرآن لکھاتا تھا صحابہ الگ لکھنے والے تھے نبی کے حدیثوں کو لکھنے والے صحابہ الگ تھے اب تدوین مطلب بکھری ہوئی چیزوں کو جمع کرنا کہتے ہیں تدوین تدوین کا کام محدثین نے کیا ہے لیکن کتابت کا کام کیا ہے اس لیے یہ جو سیکنڈ آؤٹ ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں حدیث دو سو سال بعد لکھی گئی دو سو سال بعد لکھی نہیں گئی دو سو سال بعد جمع کی گئی تھی سمجھے بات کو آپ یہ آگے دیکھیں گے ہم نے وہ ڈیٹیل میں کیوں؟ کیونکہ اگر قرآن کے پیرل حدیث نہیں لکھی جاتی تو ایک بات بول کے ختم کرتا ہوں قرآن میں آیا اکیمی صلاح نماز قائم کر نماز کب فرد ہوئی؟ میراج کے موقع پر نماز صاحب نماز فرد ہوئی میراج کہاں ہوئی؟ مکہ یا مدینہ میں؟ مکہ میں جب اللہ حضرت مکہ میں تھے میراج ہوئی وضوع کی جو بارے میں آیتیں ہیں سور مائدہ میں یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں چھ سال بعد نماز فرد ہونے سے وضوع کے آیتیں چھ سال بعد نازل ہو رہی ہیں اب سوال یہ ہے ان بولے بھلے بھائیوں سے صحابہ وضوع کیسا کرتے تھے؟ چھ سال تک بغیر وضوع کے نماز نماز فرد ہو گئی ہے اور بغیر وضوع کے نماز نہیں ہے وضوع کے تعلق سے جو آیتیں ہیں یہ چھ سال بعد مدینہ میں نازل ہو رہی ہے اور نماز مکہ میں فرد ہو گئی تو سوال اٹھے گا یہ چھ سال صحابہ نماز کیسا پرتے رہے؟ بغیر وضوع کے کیسا پرتے رہے؟ وہ ایسا پرتے رہے جیسے نبی نے ان کو سکلایا کہ وضوع ایسے کرنا ہے جو کہ آپ کو حدیث میں آیا ہے سمجھ میں آئے کی بات؟ تو دوسری نشست میں انشاءاللہ ہمیں دیکھیں گے کہ وہی حدیث جو ہے اس کی کتابت دو سو سال بعد نہیں ہوئی ہے اس کی تدوین دو سو سال بعد مطلب حدیثوں کو دو سو سال بعد جمع کیا گیا ہے کس طریقے سے وہ دیکھیں گے؟ اور نبی کے زمانے سے انشاءاللہ صحابہ حدیث لکھتے تھے پھر تابعین ان کے پاس آیا تابعین کے پاس کیسا ہے انشاءاللہ انہوں نے مزید دیکھیں گے اور پھر چند مثالیں دیکھیں گے قرآن سے کہ اگر قرآن کی آیت کو کیسے سمجھیں گے بغیر حدیث کے تو غمراء ہو جائے گا آدمی چند مثالیں انشاءاللہ انہوں نے دیکھیں گے اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ جو مارے بھائی اس کتنے میں مقتلع ہوگئے اللہ تعالیٰ ان کو صحیح صحیح علم دے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ ان کو ان کو ان کفر کے جو ذرائح راستے ہیں اللہ ان کو باہر نکال دے آپ بھی دعا کریے ایسے بھئی سارے ہمارے بھائی ہیں جو اپنے تھے الحمدللہ آج غیروں کے ساتھ مل کر کے منطقی دماغ لگا لگا کر کے عقل کو میار بنا بنا کر کے آج غمرہی کی اس راستے پہ آگے بھائیوں کی کلمہ تک کا انکار کرتے ہیں آزان قرآن میں نہیں ہے آزان کا انکار کرتے ہیں درشریف قرآن میں نہیں انکار کرتے ہیں کیوں؟ اب ایگو کی بات آگئی نا ہم میں کیسے مانو گا شیطانہ بھی تو کیسے مانے گا مثل انٹیلیجنٹ تیری بات عقیق اتحیات کا انکار کرتے ہیں قیام کیسے کرو گے رکوع کیسے کرو گے سجدہ کیسے کرو گے سب انکار کرتے ہیں فجر کتنی پڑھو کہنے والا کہہ دیتا ہے ایک پڑھیں گے دیکھ رہے ہیں آپ بمرہی کہاں تک جاتی ہے اللہ سے دعا کے لئے اللہ اسے لوگ پر ہدایت دے اور قرآن کو صحابہ کے فہم کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکے ان فتنے ان شمحات سے اللہ ہمیں بچا کے رکے اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکے قید توفیق پر قائم رکے اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارا خاتماتہ فرمائے قید توفیق پر خاتماتہ فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین